اسلام علیکم پروگرم ویوز آن لائن کے ساتھ میں ہوں حسن رانا ناظرین اگر ابھی تک آپ نے ہمارا کی ٹی وی آفیشل کا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا کی ٹی وی کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے بٹن کو دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ کو ہمارے نئے ویڈیوز کی اپ ڈیٹس ٹائم سے مل سکیں ناظرین آج کا پروگرم اہم ہے آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس پروگرم کو آخر تک ضرور دیکھیں اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں آخری نبی منا کر بھیجا قرآن کریم کی سورہ عذاب آیت نمبر چالیس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین قرار دیا یعنی آخری نبی اور سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والے لیکن قادیانی اس کے برعکس لفظ خاتم النبیین کی ایک منگڑت تشریح کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ خاتم النبیین کا مطلب آخری نبی نہیں ہے سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والا نہیں ہے جبکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ سلسلہ نبوت جاری ہے اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہے وہ یہ کہتے ہیں سلسلہ نبوت جاری ہے سب کچھ اس لیے کرتے ہیں اور یہ سب کچھ اس لیے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ مرزا غلام قادیانی کی جھوٹی نبوت کو ثابت کر سکیں آج کے پروگرام میں ہم یہ بات کریں گے کہ قادیانی عام اور سادہ لو مسلمانوں کو لفظ خاتم النبیجین ایک کو لے کر عام مسلمانوں کو کیسے گمراہ کرتے ہیں وہ کیا جھوٹا پروپگنڈا کرتے ہیں اس کی کیا منگڑت تشریح بیان کرتے ہیں اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ پروگرام میں آج موجود ہیں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے مرکز رہنما جنہاں مولانا اللہ حافظ ایسا اللہ حافظ ایسا پروگرام میں شرکت کرنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ ایسا بھی قادیانیوں کا یہ جو دھوکہ ہے اس کے بارے میں کچھ جو ہے وہ ہمیں آگاہ کیجئے قرآن مجید میں لفظ خاتمہ کے مادہ کا لفظ سات مقامات پر آیا ہے سات مقامات پر خاتمہ کا لفظ استعمال ہوا ہے قرآن مجید میں ہمارے مفسرین حضرات کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں کہیں اجمال ہوتا ہے کہیں تفصیل اس عنوان کی تمام تر آیات کو سامنے رکھا جائے تو ایسا قدر مشترک ترجمہ جو ہے وہ اخذ ہوتا ہے کہ اس سے پوری آیات جس طرح انگشتری کے اندر نگینہ فٹ ہوتا ہے آیات بھی فٹ ہو جاتی ہے تو اس کا لفظ خاتمہ کے سات مقامات کو سامنے رکھیں تو قرآن مجید کی اسلوب بیان سے اس کا تمام مفسرین نے یہ کہا کہ کسی چیز کی ایسے طور پر بندش کرنا کہ باہر سے اس میں کوئی چیز ڈالی نہ جا سکے جو کچھ اس کے اندر ہے اسے باہر نہ نکالا جا سکے جیسے کہا گیا کہ خاتم اللہ علا قلوبہم اللہ نے ان کے دلوں کے اوپر مہر کر دی کیا معنی کہ باہر سے ایمان ان کے دلوں میں داخل نہیں ہو سکتا اور ان کے دلوں میں جو کفر چھپا ہوا ہے وہ باہر نہیں نکل سکتا تو وہاں پر کہا گیا خاتم اللہ ہو علا قلوبہم اسی طرح خاتم النبیین کو دیکھیں تو اس کا ترجمہ یہ ہوگا ان قرآن مجید کی آیات مبارکہ کو سامنے رکھ کر کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر اللہ نے سلسلہ نبوت کی ایسے طور پر بندش کر دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نئے شخص کو سلسلہ نبوت میں داخل نہیں کیا جا سکتا حضور علیہ السلام سے پہلے جتنے انبیاء علیہ السلام شامل تھے انہیں اس سلسلہ سے خارج نہیں کیا جا سکتا تو یہ فہو المراد یہ ہماری جو ہمارا عقیدہ ہے اسی کے مطابق یہ قرآن مجید نے ہماری رہنمائی کر دی دوسرے مرحلے پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ قرآن مجید سب سے پہلے پیغمبر اسلام کی ذات ایک دس پہ نازل ہوا صحابہ اکرام نے حضور علیہ السلام سے پڑھا تو آیا رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لفظِ خاتم کا خاتم النبیین کا کیا ترجمہ کیا یہ معنی ہوگا حدیث شریف کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ خود رحمتِ عالم نے ارشاد فرمایا کہ آپ میں ارشاد فرماتے ہیں انا خاتم النبیین لا نبی آبادی یہ لا نبی آبادی نے وضاحت کر دی حضور فرماتے ہیں کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں تو خاتم کا معنی یہی ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پر سلسلہ نبوت کو کامل مکمل کر دیا گیا ایسے طور پر بند کر دیا گیا کہ اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں قرآنِ مجید کے حوالے سے لیں تو بھی اہلِ اسلام کا جو موقف ہے وہ قرآنِ مجید سے ثابت ہوتا ہے وہی پیغمبرِ اسلام کی احادیث مبارکہ سے اور ہم دیکھتے ہیں کہ خود رحمتِ عالم نے متعدد مقامات پر آخری کے لفظ یہاں پر لا نبی آبادی ہے اور دوسرے مقامات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت آخری کے طور پر بھی کی مثلاً آپ نے فرمایا انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامام کہ نبیوں میں سے میں آخری ہوں امتوں میں سے تم آخری ہو قرآنِ مجید کے حوالے سے دیکھیں تو خاتم النبیین کا یہی معنی ہوا کہ آپ آخری ہیں حدیث شریف کے حوالے سے دیکھیں تو بھی یہی ثابت ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری ہیں اور صدی کے اکبر سے لے کر آج تک اور آج سے قیامت کی صبح تک امتِ مسلمہ کے ایمان عقیدے اور موقف کے اعتبار سے دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے کہ جو اہلِ لغت ہیں انہوں نے جو لفظ خاتم ہے یا خاتم ہے اس کا کیا مطلب کیا ہے لفظ خاتم یا خاتم تاکہ زبر کے ساتھ یا زیر کے ساتھ دونوں صورتوں میں یہ بہت سارے معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اس میں افضل کا معنی بھی ہے اس کے اندر جو ہے مرتبے مقام کے اعتبار سے نگینے کے اعتبار سے اس میں فلان بہت سارے معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے لیکن تمام اہل لغت کا اس پر اتفاق ہے کہ لفظ خاتم یا خاتم جب بھی یہ جمع کی طرف مضاف ہوگا دونوں صورتوں میں چاہے تاکی زبر ہو یا زیر جب بھی یہ جمع کی طرف مضاف ہوگا تو اس کا معنی سوائے آخری کے اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا جیسے خاتم الکتب خاتم الکتب خاتم الادیان خاتم الادیان تو اسی طرح یہاں پر قرآن مجید میں بھی نبی کی جمع ان نبیین ہے پہلے خاتم کا لفظ آیا جو ان نبیین کی جمع کی طرف مضاف ہے تو اس کا معنی بھی ہوگا آخری اور یہ تمام اہل لغت نے کہا بسران انہوں نے کہا کہ خاتم الکوم خاتم الکوم اے آخرہم تو یہ معنی متعین ہو گیا اور حضور علیہ السلام کی حدیث شریف سے بھی اس کی تیعید ہوتی ہے آپ نے خود ارشاد فرمایا کہ اول الانبیاء آدم و آخرہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سب سے پہلے نبی حضرت آدم تھے سب سے آخری نبی میں ہوں اور ساری دنیا یہ جانتی بھی ہے اور مانتی بھی ہے کہ پہلا وہ ہوتا ہے جس سے پہلے کوئی چیز نہ ہو آخری وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی چیز نہ ہو تو جس طرح آدم علیہ السلام سے پہلے کسی شخص کو اللہ نے نبی نہیں بنایا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ کسی کو نبی نہیں بنائیں گے تو یہ لفظہ خاتم النبیین کا قادیانی جو ہیں وہ ایک یہ بھی تو مسلمانوں پر اعتراض کرتے ہیں نا جی کہ مسلمانوں کا قیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جی انہوں نے قیامت سے پہلے جو ہے وہ ان کا نزول ہوگا تو وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ بھی تو ختم نورت پہ تو خود یقین نہیں کرتے اور آپ کا دو قیدہ خود ختم نورت میں نہیں آپ تو آپ کہتے ہیں کہ قیامت سے پہلے ایک نبی جو ہیں وہ دوبارہ سے تشریف لیں گے اس بارے میں آپ کہہ گئے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے ان کی آمد پر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا شخص سلسلہ نبوت میں داخل نہیں ہوا سلسلہ نبوت کے آخری فرد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں رہے عیسیٰ علیہ السلام تو وہ حضور علیہ السلام سے پہلے کے نبی ہیں جو بنائے جا چکے کہ مثلا کل قیامت کے دن ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء زندہ موجود ہوں گے ان کے باوجود بھی خاتم النبیین ان کے زندہ ہونے کے باوجود خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے آپ کی خاتمیت پر فرق تب آتا کہ آپ کے بعد کسی کو نبی بنایا جاتا تو اللہ رب العزت نے رحمت عالم کے بعد نہ کسی کو نبی بنایا اور نہ کبھی کوئی اور شخص نبی بنے گا اس لیے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات اقدس ہوئی قادیانی کرم فرما خود سوچیں کہ اس آیت مبارکہ کے حوالے سے وہ کہاں پر کھڑے ہیں اور انہوں نے اتنے بڑے جرم کا ارتکاب کر کے سوائے اس کے کہ ندامت انہوں نے اپنے لئے خریدی ہو اور کوئی اس آیت سے ان کو مفاد حاصل نہیں ہوتا چودہ سو سال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت یہی سمجھتی آئی ہے اب بھی یہی عقیدہ ہے اور قیامت کی صبح تک امت کا یہی عقیدہ رہے گا کہ سب سے پہلے نبی حضرت آدم تھے سب سے آخری نبی آپ ہیں آپ آخری نبی ہیں تو آپ کی شریعت بھی آخری شریعت ہے آپ کا دین بھی آخری دین ہے آپ کی امت بھی آخری امت ہے اور آپ کی ذات اقدس پہ نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید وہ بھی اللہ رب العزت کی آسمانی کتابوں میں سے آخری آسمانی کتاب ہے اور یہی پہ جو ہے وہ امت کا بوقف ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں جی ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا اسی طرح کے مفید اور معلوماتی ویڈیوز اور پروگرامز دیکھنے کے لیے آپ ہمارا کی ٹی وی کا یوٹیوب چینل جو ہے اس کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور بیل کے بٹن کو دمانہ نہ بھولئے گا تاکہ آپ ہمارے جو نئے ویڈیوز ہیں ان کی جو اپ ڈیٹس ہیں بروقت مل سکے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی تمام امت مسلمہ کو قادیانیوں کے فتنے سے بچا کے رکھے محفوظ فرمائے اور تمام دنیا کے قادیانیوں کو اللہ تعالی حدایت تا فرمائے آمین یہ تھا آج کا پروگرام نیکس پروگرام تک علی حسن رانہ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ